موسیقی پرموٹر ہندوستان کے سب سے مصروف اور کامیاب ترین حکیموں میں سے ایک جناب حکیم سلمان خان دور صاحب مل کر چلتے ہیں حکیم صاحب کے خدمت میں اور سلام پیش کرتے ہیں استقبال حکیم صاحب وعلیٰ سلام جزاک اللہ صلی اللہ نوازی تنہا سے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب کا خوبصورت کلام آپ سب کی سماتوں میں اترے گا آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے سا قصہ سے ایک تو ہوتا اور ایک تو ہوتی کسی مقام سے گزر رہے تھے اڑتے اڑتے انہوں نے جب اس مقام کی ویرانی کو دیکھا تو توتے کی زبان سے یہ بات نکلی کہ بہت ہی غیر آباد اور سنسان سی جگہ ہے بہت ویران ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کسی اللو کا گزر ہوا ہے تو توتی نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو این قریب میں ہی کسی پیڑ کی شاخ پر ایک اللو میں بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ بات سنی اس نے توتے اور توتی کو کہا ان کے پاس اڑ کر گیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے بھائی کہ تم مسافر ہو تھکے ہوئے ہو تھوڑی دیر کے لیے چلو میرے ساتھ آرام بھی کر لو کھانا بھی کھا لینا توتہ اور توتی اس کی بات مان گیا اس کے ساتھ گئے تھوڑی دیرہ آرام کیا پھر کھانا کھایا کھانا کھا کر وہ دوبارہ پرواز کے لیے جب پر توڑنے لگے تو اللو نے توتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہا جاتی ہو اب تم توتے کی نہیں اب تو تم میری بیوی ہو توتے نے جب یہ بات سنی تو بہت اداس ہوا ناراض ہوا کہنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو یہ کہنے لگا کہ ہاں اب یہ تمہاری بیوی نہیں اب یہ میری بیوی ہے تو اس نے توتے نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہاں کوئی قاضی ہے چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس معاملے کا فیصلہ کرواتے ہیں قاضی جو تھا وہ گدھ تھا پہنچے قاضی کے پاس یہ لوگ سارا معاملہ بتایا تو جو قاضی تھا اس نے کہا کہ ہاں اب یہ توتے کی بیوی نہیں ہے اب یہ اللو کی بیوی ہے تو جب توتہ وہاں سے روتا ہوا جانے لگا تو اللو نے کہا بھائی روتے کیوں ہوں اپنی بیوی کو ساتھ لیتے جاؤ میرا مقصد تمہیں صرف یہ سمجھانا تھا کہ کوئی مقام کوئی بستی اللو کے گزرنے سے ویران نہیں ہوتی ویران تب ہوتی ہے جب وہاں سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں ناظرین کے زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر معاملے میں سماج کے ہر طبقے میں عدل و انصاف بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کی ایک بہت نامور گھرانے کے معزز خاتون نے جس کا نام جو تھا وہ فاطمہ تھا چوری کر لی اب لوگ بہت پریشان ہوئے کیونکہ چوری کی سزا ہاتھ کٹنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا اب لوگوں نے کہا کہ کیا کیا جائے کیسے اسے بچایا جائے تو حضرت عسامہ بن زید کو جو آپ کے موہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے ان کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت عسامہ نے جب تھوڑی سی اس کے سفارش کرنی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لئے برباد ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا انسان چوری کرتا یا اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی چھوٹا یا کمزور انسان کوئی گناہ کرتا اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا تو اسے سزا دیتے تھے خدا کے قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں تب بھی اسے یہی سزا دیتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج عدل کتنا ضروری ہے زندگی کے ہر معاملے میں آپ گھر کی جو سب سے چھوٹی سماج کی ایک آئی ہے گھر میں دیکھیں گھر سے باہر دیکھیں جب عدل اٹھ جاتا ہے تو پھر ظلم ہوتا ہے اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے ظلم کے لیے اللہ تعالی عذاب اتارتا ہے سزائیں بھی دیتا ہے بے شک تھوڑی دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے ظالم کے رسی دراز ہو جائے لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ تب بھی نہیں بچ پاتا لیکن جو اس چکی کے دو پاٹ میں پستا ہے سبر کرتا ہے اس کا کیا مقام ہے یہ ہم حکیم صاحب سے جانیں گے اور ظلم سہنہ یہ کتنی بڑی بزدلی ہے جی حکیم صاحب ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے کسی کا شیر ہے نا کہ بات کرتا ہوں دلیلوں سے ترد ہوتی ہے بات کرتا ہوں دلیلوں سے ترد ہوتی ہے خامشی ان کی مگر ایک سند ہوتی ہے اور بہت سارے شیر ہیں اس میں اس میں ایک شیر یاد نہیں آ رہا کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے برحال ایک اور شیر مجھے یاد آ رہا تھا کہ محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے شیشے کی عدالت ہے اتھر کی گواہی ہے غزل پیش کر رہا ہوں آواز آ رہی ہے نا آواز آ رہی ہے آپ کی اچھا مجھے لگا کہ میں کنکٹنگ ختم ہو گئی ہے گزارا ہی نہیں تیرے کرم سے دور رہ کر اب گزارا ہی نہیں تیرے کرم سے دور رہ کر اب جیوں بھی کس لیے میں تیرے گھم سے دور رہ کر اب جیوں بھی کس لیے میں تیرے گھم سے دور رہ کر اب گزارا ہی نہیں اب گزارا ہی نہیں تیرے کرم سے دور رہ کر اب جیوں بھی کس لیے میں تیرے گھم سے دور رہ کر اب اور تبسم باٹنے کا کام اس نے دے دیا لیکن باہر باٹنے کا کام اس نے دے دیا لیکن بہت بہت گھبرا رہا ہوں میں بھی غم سے دور رہ کر اب بہت گھبرا رہا ہوں میں بھی غم سے دور رہ کر اب اور مجھے عادت کہاں تیرے غزب سے دور رہنے کی مجھے عادت کہاں تیرے غزب سے دور رہنے کی بڑا ناشاد ہوں تیرے ستم سے دور رہ کر اب مجھے کچھ اہمیت کم ہو گئی تھی جا میں وحدت کی میں شرمندہ ہوں کافی جا میں جم سے دور رہ کر اب اور مسرت دور شاید راس ہی آتی نہیں مجھ کو نہیں لگتا ہے دل رنجو علم سے دور رہ کر اب بہت شکریہ بہت شکریہ شیر جس میں معرفت کا ذکر ہے وہ ایک بار پھر ہو جائے گزارہ بہت مجھے کچھ اہمیت کم ہو گئی تھی جا میں وحدت کی میں شرمندہ ہوں کافی جا میں جم سے دور رہ کر اب یہی شیر کہہ رہے تھے آپ اس کے ساتھ ایک شیر اور ستم سے متعلق تھا حکیم صاحب وہ بھی بہت خوب اور بہت امدہ ہے اس دوران کے کالز ہم تک پہنچیں آج آپ کی شیر کا لطف لے لیا جائے جی جس میں کچھ ستم کا ذکر ہے تیسرا شیر ہے شاید بہت غبرا رہا ہوں تیرے غم سے دور رہ کر اب اس کے بعد وہ تھا اچھا مجھے عادت کہاں سوری بڑا بڑا ناشاد ہوں تیرے ستم سے دور رہ کر اب یہ ہے بہت امدہ ہے حکیم صاحب ستم سہنے کی عادت ہو جائے تو پھر کرم اچھا نہیں لگتا پھر اس ستم میں ہی لطف ملتا ہے یہ ستم بھی اپنے آپ میں جو ہے وہ عجیب سا انسان کو جو کسک ہے درد ہے ٹیسے ہیں یہ بھی ایک لطف دینے لگتی ہیں جب انسان رنج کا خوگر ہو جاتا ہے تو پھر اسے رنج اچھے لگنے لگتے ہیں پھر خوشی لطف نہیں دیتی ہے یہ کیا کیفیت ہوتی ہے حکیم صاحب جب ستم میں بھی لطف آتا ہے اب یہ ستم کسی کے بھی ہوں چاہے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کبھی انسان اگر ایک طرح سے یہ سوچ لے کہ یہ ستم ہے ایک پل کو یہ سوچ لیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں بھی شکر کرتے ہیں لیکن اگر اسے ستم تصور کر لیں تو پھر کیا ہوں ماضی کو مصروف کریں گے اپنا دل بہلانے میں ماضی کو مصروف کریں گے اپنا دل بہلانے میں مستقبل کو وقت لگے گا غم پہ قابو پانے میں اور آج نکلنے ہی والا تھا مو سے یہ انجانے میں کتنی دشواری ہوتی ہے غم کا بوجھ اٹھانے میں کیا کہنے ہے اکین صاحب کتنی دشواری ہوتی ہے غم کا بوجھ اٹھانے میں اور یہ شہر اور سنا دوں اگر کول ہو تو پھر لے لیں کتنی دشواری ہوتی ہے پہلی ٹھوکر کھانے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے پہلی ٹھوکر کھانے میں ساری تجربے کی باتیں شیئر کرتا ہوں کال آتا ہے تو لیلی کوئی لائن تو خراب دی نہیں تو کال تو کبھی رکتی نہیں ہے فیلحال ابھی میرے پاس کوئی کال ہے نہیں حکیم صاحب اسی لئے آپ کی شہری سے متعلق گفتگو کرنے کا موقع مل گیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو پہلی ٹھوکر ہوتی ہے یہ بڑی چوٹ دیتی ہے اور یہ چوٹ عمر بھر نہیں بھولتی ہے یہ جوٹ انسان کو حوصلہ بھی دیتی ہے حمد بھی دیتی ہے حالات سے لڑنے کا جذبہ بھی دیتی ہے آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے لیکن وہ جو وقتی تکلیف ہوتی ہے یا وہ درد ہوتا ہے شاید وہ ایک پرچھائیں بن کر انسان کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے وہ درد کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ زخم بھی لگاتا ہے مرہم بھی دیتا ہے لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہوتے درد کم بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر جب کبھی کوئی ایسا موسم آتا ہے دل کے دریچے میں یادوں کا تو وہ ٹیس وہ درد وہ زخم دوبارہ کسک دینے لگتے ہیں وہ زخم پھر سے ہرے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کو کیسے انسان جو ہے وہ اس کو زندگی سے دور کرے کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ نے کہا کہ مستقبل کو روشن کرنے میں حال کو بہتر بنانے میں ماضی کو اور اس کی تکلیف دے یادوں کو فراموش کرنا پڑتا ہے کیسے کریں کبھی ضرور جانیں گے صدح جی فون لائن پر ہیں استقبال استقبال صدح جی استقبال سب بخیر بڑی مدت کے بعد آج فون ملا ہے طرف بھی میں تو آپ سے بات کرنے کے لئے جن سے بات کرنے کے لئے جی کئی دن ہو گئے آپ سے بات کی ہوئے ہاں ہاں کئی دن سے بیٹا روش فون ملا آپ کی ملتا ہی نہیں ہے شاید خدا مجھ سے ناراض تھا مجھے لگا آپ دونوں میں اس سے ناراض ہوئے ہوں ایسے نہیں ہو سکتا اس لئے فون سے بات نہیں ہو پڑا رہی تھی جی فرمائیے میری پیاری سی بیٹی دے سارا سلام اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے لگا آپ دونوں میں جو بات ہے وہ کسی اور میں نہیں عرض کرتی ہوں صرف ایک بار مسکرانے پہ یہ ہستی قربان کرتی ہوں میرے عشقوں سے پوچھ لو میں تمہیں کتنا پیار کرتی ہوں تمہیں تو میرا دل ہی چڑا لیا نہ جانے کتنوں کو قائل کرتی ہوں مگر اتنا جانتی ہوں میں تمہاری قائل ہوگی ماشاءاللہ بہت تیاری باتیں موسکان بہت تیاری لگتی ہوں مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں بینہ سوچے سنجیت میں سے رشتہ قائم کر لیا ہوئی تھی آج جو بھی کچھ ہوں ان کی بدالت ہوں میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں کس قدر اپنے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا میں ان کی احسان من دوں یہ بہت اچھے انسان ہے سب کا کتنا خیال رکھتے ہیں آج کے جمانے میں بھلا کوئی ایسا کہاں ہوتا ہے یہ صرف خدا کا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے کبھی میرا دلی آنا ہوگا تو بیٹی آپ سے جرور ملوں گے آپ کو شیطہ راؤں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا ضرور ستہچی ضرور آپ کی محبتیں آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہر زخم بھول جاتا ہے ہر درد بھول جاتا ہے آپ کلامت رہیں آپ کی مسکان بہت پیاری ہے خوش رہیں سارے گم ساری دکھ مجھے مل جائیں ایسا نہ کہیں اللہ تعالی آپ کو بہت خوشیاں دے سدھا جی ایسا کبھی نہ کہیں میرے غم میرے ساتھ ہیں ان کی پرچھائیں دیں آپ کے ساتھ دیں جائیں سدھا جی آپ بہت خوش رہیں آپ بہت اچھی بہت پیاری ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی محبتیں اپنے خوشیاں سب کو دے دوں اور تم تو بہت پیاری بچیوں میں کیا کہوں تمہارے لیے بہت پیاری بچیوں مجھے دل سے نہیں قطبی ہو تمہیں بیتا جب تم نہیں آتی نا یہ اپنی شاہری میں سناتے اور واقعے میں تم سما بان لیتیوں سچ میں شاہری کہنے والے کو جب تک مزہ نہیں آتا جب تک اس کی واہ واہ کی گوجھ نہیں ہوتے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا سدھا جی بہت بڑا راز کھول دیا آپ نے مجھے تو یہ پتہ نہیں تھے کہ اکین صاحب اس دل شاہری نہیں سناتے جی ہاں ان کو تاریک کو آپ آئے نہیں تھے دس تاریک کو یہ لیٹ آئے تھے اور بیس تاریک کو انہوں نے سنای نہیں ایک کس باعث کو یہ آئے نہیں لائن پر ہی نہیں تھے تیس شوی سے میں بیزی مطلب مجھے فون نہیں ملا تین دن سے آج تین دن کے بعد میرا فون ملایا بہت شکریہ سدھا اس لیے میں آپ سے کہتے ہیں پلیس آپ جرور آیا کریں تاکہ ہم آپ ان کی شاہری سن سکیں اور آپ کی پیاری سی مسکران آنکھوں میں جو کچھ ہلگتی ہے اور آپ جو کس سے سناتے ہیں آپ بہت کا دلان ہے ہم خوش قسمت ہیں سدھا جی جو آپ کی محبتیں مل رہی ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں ہمیشہ تندرستی دے اللہ تعالی آپ کو لمبی عمر دے تاکہ آپ لوگوں میں اسی طرح سے پیار باٹھتے رہیں یقین کیجئے آج کے دور میں سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ وقت ہے اور پھر بی لوس محبت ہے جس کو بھی مل جائے وہ بڑا نصیب والا ہے باقی ہم حکیم صاحب کے لئے بھی رکھتے ہیں کچھ باتیں ایک کالر اور ہے ان سے بات کر لیں مراد آباد سے ایک کالر ہے جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم علیکم السلام میرا یہ سوال ہے آج مجھے چھ سات مہینے ہو گئے سرائشی سے مجھے تین سال سے تین سال سے سرائشی سے مجھے جی تو اس کا میں نے بہت علاج کر لی ہے مگر اس کا جن نہیں جا رہی میری اس کی جن نہیں جا رہی میری اور میں نے ابھی اب مجھے بہت پھل گئی تھی میرے انہوں نے کچھ دوائی ایسی دیتی کہ اپنے کی دوائی دیتی ڈاکٹروں نے انہوں نے حکیم کو دکھایا ہمارپاہتک والے نے اپنے کی تو آپ کے پاس میں نے وہ بھی 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 دیتی اپنے سارا حوالہ اور وہ بھی بھی دیتی میں نے اب اس میں مجھے باتاتے کہ یہ بھر بھر کیا آرام ہوگی تو میں دا کے لئے حکیم صاحب اس کا دوائی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسی دوائی ہو جائے اس کی جل ختم ہو جائے میری جل ختم ہو جائے میری اس کی بلکل جو دوبارہ سے نکلے ہی نہیں کوئی ایسا نقطہ مجھے بتا دیجئے ان مہینے ہوگا مجھے دوائی کرتے ہوئے حکیم کی بھی کر رہی ہیں داکٹروں کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نکل لائی اور پھر ختم ہو رہی نکل لائی ختم ہو رہی وہ دوائی دی رہی مگر ابھی پوری جل ختم نہیں ہو رہی نکل لائی ختم ہو جا رہی ٹھیک ہے بہہ ٹھیک ہے اب آپ سنیے غور سے کہ حکیم صاحب کیا بتا رہے ہیں جی حکیم صاحب ہاں دیکھئے ایک بہت اچھا نسخہ ہے سورائسس کا تو لیکن آپ پانچھے مہینے کم از کم لینا اگر جلدی بھی فائدہ ہو جائے تب بھی پانچھے مہینے لینا دیکھئے میں اکثر بتاتا ہوں نا کہ ایک آتا ہے نمک زیتون بس یہ اصلی لے لیجے نمک زیتون یہ اصلی لے لیجے اور ایک چھٹکی دو گلاس پانی میں ملا کر آپ دو تھیلیا کریں ایک بار یا زیادہ زیادہ دو بار ایک بار شروع کریں اور ایک ہی بار میں فائدہ نظر آنے لگے تو دو بار نہ لیں یہ دنیا کی تیز ترین راو میٹری ہے ایک نمکی ہے لیکن نقلی مت لے لینا یہ نمکین نہیں ہوتا اس کی یہ پہچان ہے دیکھتا نمک جیسا ہے لیکن نمکین نہیں ہوتا ایک چھٹکی بس دو گلاس پانی میں ڈال کر پی لیا کریے آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے کانیٹک سے روشن جی بتائیں بہین کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم کمالیکم اسلام چاہت ہے کمالیکم اسلام علیکم چا باتات ہے میں لوڈا ریگ رہے ہیں سوال ہے میں گون مورنگا لے رہت ہے میرے ادھلے بال میں سر میں دھوند رہی ہوں اتنا ہوجے سایگا ہوں میں جن مورنگا سے اور گون سیادھی میں لے رہی ہوں مگر تھونے بال کن چل رہتا ہے شر رہا ہی نہیں جا مجھے لگائیں کہ وہ بوڑے ہوگئے اندھل رہے ہیں بارک مجھے لگائیں جس میں میں آپ کی شکر بزار ہوں مجھے لب بھی نہیں مل رہے کیونکہ تمہیں مجھلے کتنی بار ہوگئے کہ میرے اس مائنے کے اندر پورا پورا اوپر کا سلر رہے ہیں پورا اجلا دکھ رہا ہے اب میں دور رہوں مجھلے بار کہاں گئے میں کیسا شکر بزار ہوں آپ کو میرے لب بھی نہیں مل رہے جزاکر بلہ جزاکر بلہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ روڑا کر ہسنا پایا دے تک وہ روڑا کر ہسنا پایا دے تک میں جو رویا مسکر آیا دے تک بہت شکریہ کیا بات ہے کیسا گن گناتا پھر رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نا سایا دے تک یہ لوگ جو چدھا جی ہیں اور آپ کا پون آیا ہی جو لائب بات کرتے ہیں اور جو انداز تکلم ایک فائدہ ہونے کے بعد کیفیت ہوتی ہے وہی دراصل ہماری پروگرام کی کامیابی ہے اور میں نمدیدہ ہو جاتا ہوں سدا جی نے بھی سمجھا ہے کہ وہی سب محبت کرتی ہیں ہم لوگوں سے اور ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں شگفتہ بھی سارے اچھے لوگوں سے سب محبت کرتے ہیں اور ان کی ان کی کوئی مہربانی نہیں ہے محبت کرنے کی کیونکہ آپ خود محبت کے لائق ہیں بے شک سدا جی کیلئے ایک شیئر بس پڑھ کے ارشاد ہے کم صاحب ارشاد ضرور آپ سوری آپ سے پیار بہت ہے ہمیں کم پیار نہیں آپ سے پیار بہت ہے مجھے کم پیار نہیں پیار ہمیں جو کرتے ہیں یہ تمام ناظرین کے لئے ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور سدا جی کے لئے خاص ہے آپ سے پیار بہت ہے مجھے کم پیار نہیں آپ کی طرح مگر جرت اظہار نہیں واہ واہ کیا کہنے ہے کیسا یہ شاعری بھی کیا کمال کی چیز ہے دو مصروں میں کلیجہ نکال کر رکھ دینا یا اپنی بات کو سمیٹ دینا کم وقت میں کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خاص حنایت کیا ہے ماشاءاللہ آپ پر یا ان تمام لوگوں پر سدا جی بھی بہت اچھی شاعری کرتی ہیں نہیں آتی تو مجھے نہیں آتی ایک کالر ہے پونے سے ہمارے ساتھ خاتون ہے آئی ہم سے بات کرتے ہیں جی بتائیں کیا سوال ہے وہ بہن جو پونے صرف آن لائن پر جی بہن بتائیے السلام علیکم السلام والی السلام میرے پیروں میں بہت دردار مجھے سوگر بھی ہو رہی ہے اچھا سوگر میں دردار خاندی میں دیکھتی ہوں روز آپ کا پرگرام میری بات نہیں ہو پائیتی آج ہو پائی میری بات اللہ کا شکر ہے جی کیا کرنا چاہیے بہت پیروں میں بہت دردار سوگر میں دردار بس میرے سوگر بھی سوگر بھی سوگر بھی سوگر بھی ہو گئی تھی بہت آگیا یاد رکھیں کہ اصلی ملے گا تو آپ کو فائدہ ممکن ہے اور ڈائیبیٹک مریض کو روز آنا دو چمچ کلون جی کا سر کا صبح ناشتے کے بعد دو چمچ رات کو پینا چاہیے تاکہ ڈائیبیٹک لوگ بھی صحت مند زندگی گزار سکیں اپنی دوا بھی لیجے ڈاکٹر کی اور یہ بھی لیا کریں یہ لمبی خوبصورت اور اچھی زندگی صحت مند زندگی گزار سکتے اپنے ایک کولر اور ہے مہاراشرہ سے شاہستہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا جی حکیم صاحب السلام علیکم با جی السلام علیکم محمد اللہ برکاتہ بو علیکم السلام محمد اللہ برکاتہ جی بہن با جی میری یہ تکلیف ہے کہ مجھے وات پیت اور کف کی تکلیف ہے اور پیٹ میں بہت میری کف بنتا ہے اور میں نے گوند سیا لیا ہوا ہے یعنی مغوایا ہے تو وہ لینا چاہیے مجھے یا نہیں اور میرے ہزبینٹ ہے ان کے لئے بھی میں آرکی مغوایا ہے تو اسے مارننگ میں ہرلی مارنگ یعنی لینا صحیح ہے یا ناشتے کے پار لینا صحیح ہے یہ پوچھنا تھا واجی مجھے اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور جو ہے زہن بڑا ڈائیوٹ ہوتا ہے کیونکہ کبھی آپ کی شاعری حاکم صاحب کی کبھی کولر کول تو کبھی کبھی دین اسلام کی کانسل لگتا بہت اچھا لگتا ہے گزر جاتا ہے جیسے ریت ہاتھ میں سے ریت سر رہی تو اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ تعالی آپ صاحب کو سلامت رکھیں ہماری حوصلہ اوزائی کرتے ہیں ہمیں خوب سے خوب تر کرنے کا جذبہ فراہم کرتے ہیں کہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اترتے رہیں اور حکیم صاحب کی بات کی کی ہے ایک اللہ رہے ہیں حکیم صاحب آسیما ان سے بات کر لیں ان کا سوال نوٹ کر لیں پھر ان کی سوال کی طرف آتے ہیں جی بتائیے آسیما صاحب کیا سوال آپ آپ میرا نام لے دعا کر دی کہ اللہ مجھ اچھا رکھ لیں ضرور انشاءاللہ شاہستہ صاحبہ کے جو سوالات ہیں دو سوال آتے ایک اپنی ذات سے متعلق جیسے انہیں بتائیے کہ انہیں پت وغیرے کی شکایت کف آتا ہے گوند سیاہ کا استعمال جاری ہے کب دیکھیں بات جو ہے وہ الگ پل اگر آپ جوڑوں میں در مجھے میری آواز واپس آ رہی ہے شیف اگر آپ در ہے جو سکسوں میں جانوں میں کمر میں تو آپ گونسیا لے سکتے پتہ نہیں مجھے آفاز آتی پاپس بار بار اور واد پت اور کف کے لیے پیٹ کے لیے پیٹ کی دو مو سان زیرہ اجوان دھنیا میتی پہلے یہ چھ چیز آرڈر بنا لیں اور بنا کر رکھیں اور ایک چھٹکی نمک جیتون ایک چمچ یہ پاورڈر اور نمک جیتون دو گلاس پانے مک دالیں اور یہ سفوف آیا تو ایسی ڈیٹی کبز باو سیر اور وات یہ سب اچھا ہوتا ہے اور اگر بلغم آتا ہے تو جو ماجون آر کے آپ کے خوابید دے رہے ہیں وہ لے آپ روزانہ سبھے نیہار مو کرم پانی کے ہمرا تو یہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ ایک مرتبہ ہی لینا ہے حکیم صاحب ماجون آر کے ایک مرتبہ بھی لے سکتے اور رات کو بھی لے سکتے اگر زیادہ ہے تو رات کو بھی لے سکتے ہیں سوال آسما کے سوال کے لئے تھوڑا سا انتظار دو کولرز اور ہے فون لائن پر پہلے مسررت آپ سے بات کر رہے ہیں ساہرمپور سے ہمارے ساتھ کول بیوکہ ہی آتی ہیں بار بار ناشتے کے لئے بٹھاؤ تو ناشتہ نہیں کیا جاتا اور سفر بہت رمبہ کرتی ہیں روزہ نا دکھت ہوتی ہے کمزوری بہت زیادہ آرہی ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری ایک دلن ہے بیٹھے گی جی اس کو جو ہے پانچ سال ہوگیا شادی کو کوئی اولاد اللہ نے نہیں دی ابھی اللہ کی ذات سے امید تو ہے کہ انشاءاللہ ہوگی لیکن میں حکیم صاحب سے جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی آسان اس کا بتا دیجے ہمیں جس سے اولاد کی دولت سے نحنے نصیب ہو جائے انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ تاریفیں سنی ہیں آپ کی انشاءاللہ بہت زیادہ آپ سے میں متاثر ہوں اور میں آپ کال بہت دنوں سے لگا رہی ہوں لیکن میری کال نہیں لگ پاتی آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری کال لگ پائی ہے اور شگوط صاحبہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے بہت زیادہ انصیت ہے ماشاءاللہ آپ فرد کی باتیں سنتی ہیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالی خیر کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی فرمائے اور آپ کو بے حساب خوشیوں سے چیزوں کے لیے آپ اللہ سے لو لگائے بھی دعا کر رہی اور آپ کے مرادوں سے بھرتے رزوانہ صاحبہ سے بات کر لیں پھر آپ کے سوال کے طرف آتے ہیں جی رزوانہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا ہمیں صلح رزوانہ صاحبہ سلام علیکم علیکم السلام جی علیکم السلام بتائیں بہن کیا سوال ہے ہم آپ دو نوامی دخوات سے آکے آپ آپ پاہ ہرکیم ساتھ سوال نوام سوال بہت ہرکو دل مختری آتا ہے ہم بہت غمگین تھے ہماری والدہ 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 والدتہ انتظار ہوئے ہیں ہم بہت جب سے محمد سکون شایر نہیں ملتا ہوں بہت سوال سکون ملتا ہے ہم سکون روح تکلیخ ان سکون نہیں ملتا ہی والدی والدہ جب سبار جائیں گے تو کون رہے ملتا ہم کو بلکل پہن انشاءاللہ بہت سے لوگ دعا کی درخواست کر رہے ہیں کل جمعہ بھی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حکیم صاحب سے ہم سب مل کر التماس کریں کل چھوٹا سیک سیشن چھوٹا سیک چند لمحوں کے لیے کچھ منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں ہم بھی آمین ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ آمین کے ساتھ ساتھ دیں گے انشاءاللہ جی جس بہنساہ پر فرمائے کیا سوال ہے آپ کا کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی ہیں نہیں کیا کیا جائے دل کے سکون کے لیے کیا کیا جائے ہاں دیکھئے دنیا میں جب سے ہی دنیا بنی ہے اس میں تکلیف ہیں آتی ہی ہیں انبیاء سے لے کر نبی اول سے لے کر آخر تک آئیں اور نبی آخر پہ تو اتنی آئیں کہ ہم لوگ اس کو برداشتی نہیں کر سکتے اور یاد رکھیں کہ جب تک ہم جندہ رہیں گے اور وہ فقیر رہیں گے تفکر ہمارے اندر رہے گا جب تک ہم تکلیف میں رہیں گے کبھی اپنی کبھی اپنوں کی میں جانتا ہوں کہ یہ ماں کا رشتہ بہت قیمتی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس رشتے کو ان کے لیے تو پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے اور دماغ پیسر پڑتا ہے میں آج تک رات کو سو کے سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں اپنی ماں کی ضرورت کے لیے کہ ماں نہیں ہے میں یہ کرتا میں وہ کرتا رشتہ بڑا عجیب ہے یہ لیکن قدردانوں کے لیے قدردانوں کے لیے اور بس ان کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے دعا مغفرت کے لیے انشاءاللہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اور کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام ناظرین اور تمام ہندوستان اور پوری دنیا کے لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات مان لیں امن و امان کی حکون کی دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عبدہ صاحبہ کی کال لے رہیں پھر تقریباً چار سوالات ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہیں ان کی طرف بھی روخ کریں گے جی عبدہ صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے عبدہ صاحبہ تھوڑی در کے لیے ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے عبدہ صاحبہ اور سوال بتائیں تنزیل بھائی سے بات کر رہے ہیں عبدہ صاحبہ سے بات نہیں ہو پاریجی تنزیل صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا جی بھائی ہماری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹی وی کے آواز تھوڑی در کے لیے میوٹ کر دیجئے آپ یہ دیکھیں کہ آواز کی گونج یہاں تک آ رہی ہے بہت مہربانی کرم میرے چھے سوالیں شہلتا بھائی چھے سوالیں جی بتائیں پہلا سوال پہلا سوال سوال کرنے سے پہلے سوال کرنے سے پہلے ایک بار وہ تہلیل ساہگیم ساکھ پا شپیادہ کرمہ چاہوں گا حجیم صاحب پانچ دن پہلے میں دامان جن کی بردی سوال سے ڈیمو ہویا تھا جن کی بردی سوال سے ڈیمو ہویا تھا جن میں کچھ بیٹے کی متاثر ہوئی تیز ہزار کھٹی بتا رہا تھا جب انہوں نے مجھے فون کیا مجھے آپ پائے ایک نسکہ یاد آیا جس نے اپنے پپی دیا پٹہ پاتے ہو میرسل پیچھ کر اس کا پانی پینے ہوئی ازیان پہلے میں لیا تھا اس کو میں نے نسکہ بتایا انہوں نے فوراً رات میں چار بار بلایا لگلے دین باس کے شہر میں علاج کی لئے رہے تو دونوں غراثی میں سبھی رپورن نارمل آئی جن کی پیٹ میں خوڑا سوال کرنے کواس اللہ آپ کی سرکتہ خوش رکھے آپ کو زیر معبولی کامیاب نسکوں سے نسکوں بارم جکنی شہتیم نے آج تک نہیں بتائے وہ کام آپ نے کیا وہ جو قابلت آئی ہے آپ نے گریبوں کے لگ درد ہمجا آپ سبی صحیح میں گریبوں کے بھی ہم درد ہیں اور ان کے حقیم اللہ کو آپ کی نکیاں انشاءاللہ بہت پسنائے انشاءاللہ شکریہ بھائی جی پہلا سوال میرا پہلا سوال ہے شکریہ بھائی میرا پہلا سوال ہے شکریہ بھائی پہلے میں نے ایک سوال کہتا ہے جن کے عمرے بہتانک سال بتائیتا ہے اس کو یہ پیش آپ کی آجات ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کپڑے بری تھوڑا نکل جاتا ہے شکر نہیں ہے بری تھوڑا نکل جاتا ہے بری تھوڑا نکل جاتا ہے بری تھوڑا نکل جاتا ہے ٹھیک دوسرا سوال دوسرا سوال عمر تیس سال ہے گردے کی نلی پتری کتنے ایم ایم کی پتری ہے اب یہ چلیں کوئی بات نہیں پتری ہے ٹھیک عمر بتیس سال ہے ہائی رائٹ ہے یہ تیسرا سوال ہے ہاں عمر تیس سال ہے شوڑا ٹھیک ہے عمر تیس سال ہے عمر تیس سال شوڑا ہے عمر تیس سال چلتا ہے اور ایک بات 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 کروں سوڑا جی کہ یہ پتی کا پتی کا پانی دینا کتنے بار اور کتنے دیر میں اور کتنے بار لینا چاہیے یہ بھی حکم صاحب سے کلاب کر لے ٹھیک ٹھیک اب میرے پیارے بھائی آپ کے چھے سوال ہم نے نوٹ کر لیے اب چلتے ہیں تھوڑا پیچھے کیونکہ جن کا قرض پہلے واجب ہے ہم پر جو پہلے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان کی طرف آسیما صاحب نے حکم صاحب سوال پوچھا تھا کہ ان کی پوری جسم پر بھی تو چھلتا ہے کچھ اس طرح کی بات کہیں انہوں نے نچلا ہونٹ ان کا جو ہے وہ سوچ جاتا ہے اسی طرح صبح صبح جب یہ جاگتی ہے تو آنکھوں کے نیچے بھی کچھ سوجن ہے کچھ آئی بیک سے بن جاتے ہیں تو کیا کریں گے خون میں حددت ہے اور ایک نسکہ ہے بڑا اچھا جن کو یہ سب پریشانیاں ہیں اگر فوری طور پر فائدہ اٹھانا تو آپ الرجی کی دوہ لیتے ہیں ہر دو تین دن میں یہ الرجی واپس آتی ہے لیکن یہ اگر آپ نمک زیتون آتا ہے نمک زیتون خرید لیں اور اصلی لینا اور ایک چھٹکی دو بلاس پانی ملا کر آپ کو پینا ہے آدھا یا ایک چمچ دھنیا کے پاورڈر کے ساتھ دن میں ایک بار یا دو بار ایک مہینہ کم و بیش ضرور لیں آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے ایک چھوٹی سی بات آر حکیم صاحب ان کے سوال میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ انٹی الرجک لیتی ہیں دوائیں تو کیا ان کا استعمال نقصاندے ہیں یا یہ لیتی رہیں فوری طور پر فائدہ کے لیے وہ اچھی دوا ہے لیکن جو لوگ بھی انٹی الرجک لے یا یاد رکھیں کہ یہ دماغ کو سست کرتی ہے نین لاتی ہے دو تین دن تک تو ڈرائیونگ نہ کریں یا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس میں جان کا خطرہ ہو جیسے ڈرائیونگ تو رات میں لے تو بہت اچھا ہے کیونکہ پھر نین بھی اچھی آتی ہے لیکن بہت دن تک لینے سے اس سے دماغ کند ہو جاتا ہے کچھ دن لیں پھر یہ لگاتار لیں گے تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے مسرد صاحبہ نے دو سوالات دریاب کیے ہیں ایک تو اپنے بیٹے کے بارے میں بیٹا تیس سال ہے کہا ہے ماشاءاللہ صبح صبح جو ہے وہ بھوک نہیں لگتی کچھ کھانے کے خواہش نہیں ہوتی اپکائی سی محسوس ہوتی ہے اور کام کے عوقات جیسے بتائے کہ کافی لمبے ہوتے ہیں سفر لمبا ہوتا ہے تو نہیں سکتا ہے کھانے پینے میں بھی کچھ نقصہ وہ ہو جاتی ہوگی ٹھیک ہوتا ہی بہو کا مسئلہ پانچ سال سے پانچ سال ہو گئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی طلب گا رہے ہیں بہو کو گون چلگوزہ خریدیں اصلی لینا ضروری ہے لیکن جو بھی میں نسکہ بتاؤں اصلی ضرور لیں ایک چمچ اس سب گول کی گوسی یا دو چمچ دودھ میں ملائیں اور ایک چھٹکی گون چلگوزہ کھائے رات میں اور یہ دودھ پی لیں دودھ کو آپ اپنے ضرورت کا میٹھا بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ خوراک بیٹا بھی آپ کے لئے تو اگر اس میں بھی کوئی ایسی پرابلم ہے جو طبی پریشانی تو دونوں کی پریشانیاں حل کرتے ہوئے آپ کو صاحب امید اللہ کر سکتا ہے بیٹے کو جو صبح بھوک نہیں لگتی ہے اس کے لئے کیا کریں کیم صاحب ایک سوال نے گیا دیکھئے سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی چھے چیزیں میتھی کا دانہ سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی سو سو گرام لے کر پاورڈر بنا کر رکھیں اور کہتا ہے نمک زیتون وہ الہ دا سے خرید کر رکھیں ایک چمچ یہ پاورڈر جو چھے چیزوں کا بنایا ہے کھائیں رات کو اور ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی ملا کے رات کو بلا دیا کریں صبح سے انشاءاللہ اس کو فائدہ شروع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے تارے معاملات جو پیٹ سے متعلق اور کھائیں اور بھوک نہ لگنا انفیکشن یہ سارے چیزوں کے لیے یہ نسخہ کامیاب ترین ہے لوگ اسے اپنے گھروں میں رکھا کریں اب ہم آتے ہیں بھائی کے چھے سوالات کے جانب پہلا سوال جو انہوں نے بتایا وہ عمر بتیس سال عمر باون سال پیشاب خطا ہو جاتا ہے ان کا نسوں میں کھچاؤ بھی ہے کمر اور پشت کی نسوں میں ان کو کھچاؤ محسوس ہوتا ہے عمر باون سال جو کمر اور پشت کی جو کھچاؤ ہوتا ہے اس کے لیے تو گون سیاہ لیں ہادہ ہادہ گرام دو بار کھانے کے بعد انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے اور جو پیشاب خطا ہو جاتا ہے اس میں ایک آتا ہے گون چل ہو جا یہ الہدہ پوڈر بنا کے رکھیں یہ سنیاہ کا عجیب اور غریب گون ہے اور لاج بنتی ایک دوا کا نام ہے بارک بارک بھی جاتے ہیں ایک چمچ لاج بنتی دودھ میں ملا لیں اور ایک چھٹکی یہ گون چل گوزہ اس میں ملا کر پورے چوبیس گھنٹے میں ایک بار کھلا دیا کریں پیشاب کی پریشانی ہے اور بھی بہت ساری پریشانی ہے اچھی ہونا ممکن ہے عمر 30 سال گردے میں پتری ہے ہاں ایک پتہ آتا ہے جسے گولر کا پیڑ ہوتا ہے اس کا پتے دو یا چار چبا کر کھائیں یا پیس کر پیئیں اور ایک چھٹکی نمٹ زیتون اور ایک دو نیبو دو گلاس پانی میں ملا کر گولر کے پتے کھا کر یہ پانی پیلیا کریں رو دانا ایک بار اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو ایک دن یا دس دن میں کسی بھی طرح کی پتری کا نکلنا ممکن ہے عمر 32 سال تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تھائرائیڈ کے لیے دھنیا تین سو گرام دھنیا تین سو گرام میچھی کا دانہ سو گرام آمولہ سو گرام ان کو خوب باریک پودر بنا کے رکھیں نمک زیتون خریدیں اسلی ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاب پانی ملا کر یہ سفوک جو تین چیزوں کا میں نے بنوایا سوبر نیہار مکھایا کریں اپنی تھائرائیڈ کی ٹیبلیٹ کھاتے رہیں اور زیادہ ہونے پر آپ رات کو بھی یہ خوراک لے سکتے ہیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے عمر 33 سال ڈائیوٹیز ڈائیوٹیز کا لیے اپنے ڈاکٹر کی دوائیں ضرور لیں پانچ گلاس گرم پانی پانچ بار پیا کریں یا اس سے زیادہ ایک گھنٹہ پیدل ضرور چلیں کھانا اعتدال میں کھائیں چاول آلو اور میٹھا چھوڑ دیں اور اپنے ڈاکٹر کی دوائوں کے ساتھ وہ لیں کلون جی کا سرکہ دو دو چمچ پانی یا سالن میں ملا کر آپ روزانہ استعمال کیا کریں آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں عمر 85 سال ماشاءاللہ لیکن سانس پھولتا ہے یہ عمر میں سانس پھولتا ہے تو کھانے کا سوڈا ایک چھوڑکی آپ سرکہ زیتونیا کلونجی کا اصلی دیکھیں نقلی بہت زیادہ ملتے ہیں اور یہ آپ ایک بار یا دو بار دو چمچ سرکے میں ایک چھوڑکی کھانے کا سوڈا اور گلاس میں پانی پھرکے دو بار پی لیا کریں اور آپ کو بہت افتہ لگا مجھے آپ نے جو بتایا پپیتے کے پتے کہ یہ میرے نسخجات اپنے تک نہ رکھیں اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں میرے جیتے جی میرے بعد بھی یہ نسخیں محفوظ رکھیں ان کی صحیح پہچان کریں اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں آپ سے بات کرنے کے لئے شکریہ ایک چھوٹا سا سوال آ رہا ہوں کتنے دن لے اور کتنے دن وہ اسے جاری رکھیں ہاں دکی میں تفصیل کر دوں کہ یہ پپیتے کا پتہ دنیا کا سب سے تیز اثر جو ہمارا پلیٹ لے گر جاتے ہیں سب سے تیز اثر راو میٹریل دوا پتہ میری نظر میں میں نے کبھی شیئر کیا ہوگا اور یہ فائدہ اور صبح آپ نے دے بھی دیا آپ دو تین بار لے سکتے ہیں ایک دن میں چار چھے انج کا پتہ اور میں نے واقعی یہ اس کے ریزرٹ پائے تھے اور شیئر بھی کیا تھا کہ ایک دن میں آپ کے ڈاکٹروں کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جلدی دنیا کی کوئی دوا پلیٹ لیٹس مکمل نہیں کر پاتی وقت ہمارے پاس بہت کام را شاید صرف ایک منٹ ہے لیکن کالر کافی دیر سے فون لائن پر سلطانہ صاحب سوال آپ کا ہم لے لیتے ہیں اگر اللہ تعالی نے زندگی تھی انشاءاللہ کل ملاقات ہوئی تو حکیم صاحب کی رہنمائی ضرور ملے گی سوال بتائیے کیا سوال ہے السلام علیکم والیکم السلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کو بہت بہت دعا اور سلام بہت بہت اچھا ہے میں پہلے بھی کالا گون مگا ہی اور مورنگا گون مگا اس سے بہت فائتہ ہوا بہت شکر اللہ کا آپ کو یہ دیا کہ شفاہ ہونے کی چیزیں اللہ تعالی تفیق دیا بہت اچھا آپ سب کو اللہ بہت شفاہ دینے کی توفیر دیو آپ سب سے اللہ راضی ہو آپ کی فیاملی کا مخدر بلند ہو سب کی دعا دل سے نکلتے کہ لفظ لڑکھڑا جاتی بولنے نہیں ہوتا ایسا ہے بہت بہت آپ کی تو لندی عمر ہو آپ دونوں کے اردو دیکھے میرے اببا یاد آجاتی مجھے اببا ہمارے بولتے تھے نماز پڑھنا بیٹا جس نماز میں دکھ سے پڑھنا وہ نماز میں دعا لینا جس دعا میں آنسو نہیں دکھ نہیں درد نہیں اللہ سے مانگنے کا جو یہ نہیں ہے جذبہ نہیں ہے تو وہ دعا نہیں کرتا اپا بہت سارے اکثر بہت اچھے باتیں ملتے ہیں آپ کی وہ نماز پڑھنا اللہ سے مانگنا آپ کی وردو آپ کی شائریں سب دیکھیں مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے تو تین سوال ہیں ایک تو وہ میرے بھائی ہیں ان کو گیاس ہوتا ہے کرسٹال ہے اور تالیوں میں جلن ہے اور ان کو خائے کو آئے سار کا ہوتا ہے خائے نہیں ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے اور دوسرا بارہ سار کے پچھوں کو کلونجی یا دیکھ سکتے ہی یہ تھا تیسرا سوال یہ مورنگ آگا گوندی جو نماز زائتون ہے کالا نماز جو بھی ہے وہ اس کا ایکسپریڈیٹ ہے کیا اتنا معلوم ہونا تھا کبھی مانگا کیا رکھ دے تو وہ زیادہ نہیں ملتا کر کبھولتی اس لئے مانگا کیا رکھ دے تو ایکسپریڈیٹ ہے یا نہیں اتنا پسنا تھا آپ کو تو پھر سے سلام اور خود دعا 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 اور کچھ نہیں کس دعا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ ان تمام دعاوں کو شرف قبولیت عطا کریں سوالات محفوظ ہیں جب آپ آتے ہیں انشاءاللہ کل اگر اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ منظور ہوا دیکھیں ہم آج قرض لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ اور کل انشاءاللہ اس قرض کی عدائی ہوگی بہت ساری محبتوں کے ساتھ اور خاص طور پر بہت ساری دعاوں کے ساتھ آج اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ